بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں یہ جو جوان ہمارے پاس ہیں شاید خدا ان میں سے کسی ایک کو امام کی نصرت کی سعادت دے خدا انشاءاللہ دعا تو خدا سے یہ ہے کہ خدایا ہم سب کو امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما اسی دنیا کے اندر ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما اور انشاءاللہ اسی راہ میں شہادت نصیب فرما جمعے کی شب ہے برکتوں کی رحمتوں کی شب ہے اور مائے محرم الحرام سیدو شہدہ کی عزا کی ایام میں ہیں آپ ورام اپنے مرہومین کی مغفرت کے لیے ہماری مغفرت کے لیے ہماری اپنی مغفرت کے لیے اور انشاءاللہ امام کی ظہور کی تعجیل ان تمام دعاوں کی تکمیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر اللہ صلی علیہ محمد اللہ محمد و عجیل فرد تو یہ خدا کا ایک نظام ہے خدا نے نظام کی تحت خلق کیا ہے اسی نظام کی تحت دے کے چل رہا ہے ہم اور آپ اگر چاہیں تو ہمارا ایک ایک سٹیپ رائٹ ڈائریکشن کے اندر ہماری زندگی کو پروڈکٹیوٹی میں کہیں سے کہیں پہنچا سکتا ہے لیکن خدا نہ کریں اگر ہم نے یہ اشاری نہیں دکھائی تو کیا ہوگا دیکھو دو مرحلے ہوتے ہیں ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے میں اشاری نہیں دکھا رہا اپرچنیٹی مس کر رہا ہوں بس یہی نقصان ہے یہاں یہ گیم نہیں ہے اگر ایک گراؤنڈ ہو جس کے اندر صرف ایک پارٹی ایکٹیو ہو اور سامنے اپوننٹ میں اپوزیشن میں کوئی نہ ہو تو وہاں یہ ہوگا کہ میں نے اپرچنیٹی مس کر دی لیکن اگر سامنے ایک دشمن بھی ہے اب لاؤس صرف اتنا نہیں ہوگا کہ آپ نے اور میں نے اپرچنیٹی مس کی ہے نہیں یہ دشمن فائدہ اٹھائے گا یہ اس ویکیوم کو جانے نہیں دے گا یہ اس پوسٹ کو فل کر دے گا فل کرنے کا مطلب کیا ہے اب آپ کا کام اور زیادہ مشکل ہو گیا اب کام اور زیادہ مشکل ہو جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس مارکہ ہے اس دنیا کے اندر یہاں ایک خدا کا نظام ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو بڑھنا ہے ایک شیطان کا بھی پورا نظام چل رہا ہے اگر خدا کے نظام میں آگے نہیں بڑھیں گے محنت نہیں دکھائیں گے یہ نہیں ہوگا کہ صرف ایک اپرچنیٹی مس ہوئی ہے نہیں شیطان آگے آئے گا وہ اپنے حملے کو یقیناً کرے گا اور جب وہ حملہ کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ایک آپ نے اپرچنیٹی مس کی اور اب ایک اور سٹرانگ دشمن کو آپ نے گراؤنڈ دے دیا ہے اب وہ اندر گھسے گا ایک مثال آپ کی خدمت میں حرص کرتا ہوں درود بے جگہ محمد و آل محمد پر کیا ہوتا ہے جب کوئی انسان نعوذ باللہ تعالیٰ ایک نماز خضا کرتا ہے کیا ہوتا ہے مثلا خدا نکر نعوذ باللہ تعالیٰ فجر کی نماز خضا کی قوض کا پاکستانی مارشہ میں تو ابھی بھی بہت ہے اللہ کرے کہ یہاں کوئی ایسا نہ ہو لیکن میں اسی لیے یہ مثال بھی عرض کر رہا ہوں خدا نکر نعوذ باللہ تعالیٰ اگر فجر کی نماز خضا ہوئی کیا ہوگا اچھا ابھی ہم فرض کر رہے ہیں کہ یہ بندہ نمازی ہے اور یہ فجر کی نماز کو ظہر اثر کے ساتھ خضا میں پڑھ لے گا جو ریگولر خضا کرنے والے ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں مجھے آدھے جب میں خود بچپنے میں تھا اور مثلا گھر والے کہتے تھے کہ بھئی نماز پڑھو نماز پڑھو اور کبھی فجر قضا ہوتی تھی تو ہم یہی سوتے تھے ہم ظہر اثر میں تو پڑھ لی ہیں تو چلا وہ یہ کرے گا اچھا اس کے بعد ہونا کیا ہے ہونا یہ ہے کہ صبح کے وقت کی ایک برکت ہے ایک فضیلت ہے وہ میں نے میس کر دی صبح کے وقت اللہ کے بندگی کرنے کا ایک ایڈوانٹیج ہے جو مجھے ملنا تھا وہ میں نے میس کر دیا صرف ایک چیز میں سوئیے نہیں اب یہ ٹائم شیطان کے پاس گیا ہے اب شیطان نے اس کے ساتھ کچھ کرنا ہے کیوں اس نے گراؤنڈ دیا ہے شیطان کو گراؤنڈ دیا ہے اس نے شیطان کو اچھا اب اس کے ندیجے میں کیا ہوگا خدا نہ کرنے اوزباللہ تعالی اگر آج میں نے فجر کی نماز قضا کر دی اوزباللہ تعالی اچھا اگر کسی کی حادثے میں ایکسیڈنٹلی ہو جائے اس کو نہیں کہہ رہا ہوں میں پورا سوچ کے سویا تھا کہ صبح کو فجر کے لیے اٹھے گا کسی بھی وجہ سے کوئی ویکنس تھی کوئی علنس تھی کوئی اور مسئلہ تھا جس کی وجہ سے نماز اتفاقاً حادثتاً قضا ہو گئی یہ مسئلہ وہ نہیں ہے اگر کوئی یہ سوچ کے لیٹا ہے کہ کل میں نے بخت پر نہیں پڑھنی یا اس کو پتا ہے کہ بھائی میری روٹین تو یہ یہ کہ میں نہیں پڑھتا ہوں کیا ہوگا یہ ایک اپیشن ڈیمیس کرے گا شیطان اس کے سامنے آئے گا شیطان سامنے آئے گا تو کیا کرے گا ایک روایت بڑی عجیب روایت ہے معذرت چاہتا ہوں یہ روایت تھوڑی سی سمبولک ہے بہت ساری روایتیں سمبولک ہوتی ہیں تو مثال کی طور پر اس سمبولک روایت میں لکھا ہے کہ جب صبح کا وقت آتا ہے فجر کا وقت آتا ہے کانوں میں آزان کی آواز آتی ہے اور یہ بندہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں نجاستیں ڈالتا ہے نجاستیں ڈالتا ہے کیوں تاکہ اس کے کان میں یہ آواز نہ آسکے آواز نہ آسکے اچھا اگر یہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس نجاست کو اپنے آپ سے دور کر لیتا ہے شیطان ناکام ہو جاتا ہے اس کی نجاست علیدہ ہو جاتی ہے لیکن اگر شیطان کامیاب ہو گیا اب یہ نجاست اس کے ساتھ رہے گی اچھا بھائی کان میں شیطان کی ڈالیوی نجاست پڑ گئی تو کیا ہوگا کان خراب ہو جائے گا نہیں شاید یہ کان خراب نہیں ہوگا فیزیکل کان خراب نہیں ہوگا سپریچول کان خراب ہوگا سپریچول کان خراب کیا ہوگا کیا مطلب اب یہ حق بات نہیں سمجھے گا اب یہ حق بات نہیں سنے گا اب اس کا دل نہیں چاہے گا کوئی حق بات سنے کیوں اس کے کان میں شیطان کی نجاست آئی ہے وہ نجاست رہ گئی ہے اور اس نے نجاست کو نکالنے کا بندوبست نہیں کیا ہے تو مثلا اگر مولانا کوئی چاہے کہ اس نجاست کو نکالے تو کیا کرے اللہ نے ایک سادہ سا نسخہ دیا وا توبہ کرے توبہ کرے خدا عنہ تعالی نے تو اپنی رحمت کا اتنا بڑا دروازہ کھول دیا ہے کہ بھئی کوئی بھی گناہ انسان سے اگر غلطی سے سرزد ہو جاتا ہے کبھی بھی آگہی شعور آتا ہے انسان کو کہ میں نے یہ کیا کر دیا توبہ کرے خدا عنہ تعالی تعیب کو قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے